السلام علیکم فرین کازمی آپ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہے امید کرتے ہوں آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے آج جو کیک ہے وہ آپ کے سامنے جو ہم بڑھانے والے ہیں سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی کوپنی اس میں جو ہم نے سپنج یوز کیا ہے اس میں میں نے ایٹ ایج یوز کیا ہے اور اس کے ساتھ وان سکسٹی گرام شگر وان سکسٹی گرام جو ہے وہ فلائر all purpose فلائر جو میدہ کہلاتے ہیں وہ یوز کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے تھوڑا سکنڈر بیکنگ پاوڈر اور ساتھ ہی اس کے وانیلا ایسان سیٹ کیا تھا ٹھیک ہے تو ایک سپنج ہے وہ ہمارے تقریباً تین سپنج میں نے سکنڈر ریڈی کیے ہیں اسی ریسیپی کے اندر کر کے اور اس کی ریسیپی انشاءاللہ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تو یہ ہم نے کہہ کیا ہے فرسٹ لیار ہم نے پہلے کتنگ کر کے خرین پھر سپلائے کی اس کے پاس فرسٹ لیار کیک کی وہ اپلائے کر دیا ہے اور اس کے ہم سوک کریں گے سوک کرنے کے لیے میں نے جو یہاں پہ یوز کیا ہے وہ ایک تو جو تین کے اندر تھا جو چنگ ستھے میٹے پائنائبل کے اس کے اندر ہوتا ہے پائنائبل واتر وہ اس کے اندر تھا ساتھ ہی اس کے اندر میں شگر سٹریپ جو پلس کر دیا اس کے اندر تو مکس ہو گیا ہے وہ دونوں کمبائن کر کے وہ اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں کیک کو بہت اچھے طریقے سے سوک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اسی وجہ سے جو یہ کیک ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ رہتے کھانے میں مزیقہ رکھتا ہے جو اس کے اندر آتا ہے تو وہ اسی وجہ سے آتا ہے تو وہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے جائر اس کے بات آپ نے کیا کرنا ہے کہ سوک کرنے کے بعد خریم اپلائے کرنے خریم اپلائے کرنے کے بعد جو بھی آپ فروٹ ایڈ کرڑا چاہیں یا جاہے تو جالی بھی ایڈ کر سکتے ہیں سیزنال فوڈ یا کوئی پیوری ایڈ کرنا چاہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کی مردی پر بہن کرتا ہے اب یہاں پہ میں فلال پائن ایپل ہی ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ پائن ایپل کے ہاں سے بنانا ہے یہ کیک تو اس کے اندر میں پہلے ایک کریم ایڈ کر لوں گے اچھے طرح ایک سکور کر لوں اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ پائن ایپل کو ایڈ کروں گے جس کا چنک میں نے رکھے ہوئے اچھے ایک بات یہ ہے کہ یہ ڈال کی پیدانے والے ہیں تو دیفنیٹلی سائیڈ کا جو ایریا ہے وہ سائیڈ میں سے کیک میں بہت دا کرنے والی ہوں تاکہ اس کو ایک پرپر شیپ دیتے کو کیونکہ میں نے اس کے اندر جو ہے وہ ڈال کا جو مطلب ملتا ہے مولد ہوتا ہے ڈال کا مولد وہ میں نے اس کے اندر نہیں کیا ہے یہاں پہ تو ڈائریکٹ نارمل جو راؤنڈ سپنجھ ہوتے ہیں جو مولد ہوتے ہیں سپنجھ کے وہ یوز کر کے پر آئے اس کے اندر تو اگر آپ مولد یوز کرتے تو ہوا تدھا اچھا ہے اور ورنہ آپ کو اس طرح سے کرک بھی آنا چاہیے گا تو میں اس کو جو پائن ایپل وغیر ہے اس طرح سے سائٹنگی کے بیچ میں نہ آئے تاکہ مجھے ڈال سیمیل کرو اور ٹیچ کرو تو مسئلہ نہ کریں مجھے اور اس طریقے سے آپ نے ایک کے بعد دوسری لیئر جو ہے وہ کور کر دے لیے اور یہی پروسس رہے گا کہ آپ نے سوک کرنا ہے سوک کرنے کے بعد آپ نے اس کے بعد خریم اپلائے کرنی ہے اور دین آپ نے دوبارہ سا چنگ سپلائے کرنے تو اسی پروسس کو ہم تقریباً سکس ٹو سیون ٹائم ریپیٹ کرنے والے ہیں کیونکہ میرے پاس جو لیئر سے وہ تین کےک تھے اور تین کے میں نے جو وہ ایک ایک لیئر کٹنگ کی تھی تو اس طرح سے ٹوٹل جو ہے وہ سکس لیئرز بن گئی ہیں اور پھر جو سائیڈ میں سے ہم کٹنگ کریں گے ایکسٹرہ جو ایریا ہمارا بچے کیونکہ فرق کا جو شیپ ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ ہوتی ہے اور اوپر کی طرف سے جو وہ تھوڑا سا سلم سا ہو رہا ہوتا اس کا جو ایریا ہوتا ہے تو اس لحاظ سے جو گھیر بنتا ہے اس کے ساب سامنے کام کرنا ہے اور اسی ساب سے کام کرتے ہوئے اس کو کریم کو اور کیک ہمیں کور کر کے کرنا ہے تو اسی طریقے سے اسی لیے میں اس کو جو سینٹر میں رکھنا چاہوں گی جو بائی نابل جتنی بھی ہوں کہ وہ سینٹر میں رکھوں گی تاکہ وہ ایزی لی جو وہ کچنگ کے اندر نکلے بھی نہیں اور اچھے سے کور اپ رہا ہے اور پلیس کا ایریا میں چھوڑنے والی ہوں تو اس طریقے سے آپ نے بس سے کور کرتے رہنا ہے اور اسی کو میں پورا پور کور کر کے پھر آپ کو دکھا دیجئے کیونکہ بار بار ایک چیز ریپیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ کافی ایزی رہے گا اس میں کچھ ایکسٹرا چیز رہی ہیں بہت ایزی اور بیچ میں دیکھے میں چھوڑ رہی ہوں سو یہ دیکھیں آپ کے سامنے جائیں اور اس کی جتنی بھی لیرز تھی سوارے کمپلیٹ میں کر چکی ہوں اور اس کے طرح میں جو ڈال ہے ڈال کے پر میں نے جس کے پیادوں کے سائیڈ پر جو کلنگ فرم جو ہے وہ اچھے سا لپیٹ دیتی اور وہ اس کے اندر ایڈ کریں ڈال کو اور دیکھیں میں نے کوئی کٹنگ نہیں کیا ڈائریکس کو اپلائی کیا ٹھیک ہے کیونکہ بہت سوفٹ ہوتا ہے اور ہم نے بیچ میں جو ہے وہ پائن ایپل یا پھر کریم کا نہیں رکھا تھا تو اس وجہ سے زیادہ مشکل نہیں پیش آئی مجھے اور دیکھیں اس کے لیکس کا ایریا ابھی بھی تھوڑ سی ہائٹس کی زیادہ ہے ڈال کی اور کے میرا اس کے آگیا ابھی بھی چھوٹا پڑھ رہا ہے تو جو سائیڈوں کا ایریا میں نکالوں ہوں گی اس کو خروس میں تھوڑ سا کٹنگ کر کے تو اس کو میں جو ہے وہ سائیڈوں سے اس کو نکالنے کے بعد اس کے اوپر کا جو ایریا جو کم پڑھ رہا ہے مجھے اور مجھے وہاں پہ ایڈیشن کرنا ہوگا تو اس کو میں وہاں پہ سکو آرام سے سیٹل کر دوں گی اس طرح جو نیچے مطلب جو مجھے آرام کرنا پڑ تیرچھا کر کے تو جو ایکسٹرا ہے وہ سارا اس میں نکلتا جائے اور میں اس کو اوپر کرتے جاؤں گی اور نیچے سے ایک لیویل بھی ہو جائے جس طرح کہ ایک لیویل ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے کم اور نیچے سے زیادہ ہوتی ہے گھر اس کا زیادہ ہوتا ہے تو اس لحاظ سے یہ ہوتا جائے گا اس طرح کر کے اپنے اوپر ایڈ کرنا لیکن یہ ہے کہ دیکھتے رہیے کہ 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 مطلب اس کی جو شیپ ہے وہ پر رہنے چاہیے اور باقی آپ پلستر سے جو تھوڑا بہت جو ہوتی ایکسٹر ہو جائے کہ نہ لگ رہی ہو صحیح سے تو اس میں آپ کریم سکو تھوڑا سا کور کر لیتے ٹھیک تو اس طریقے سے ایکسٹر ہے اس سکر کر لیجائے اور کرنے کے بعد اس کو اپلائے کرتے جاری ہوں تو یہ تو جو آپ بنائیں گی تو آپ کو زیادہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طریقے سے آپ چاہیں تو ایک جو ڈال کے ملتے ہیں وہ بھی اس کر سکتے ہیں لیکن ان کے ساب بس نہیں ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ مولد آسانی سے بہت زیادہ ہے لیکن ہمیں کوئی ہائٹس کی لمبی رال کی اور اس طریقے سے آپ نے ہینڈلنگ کرنی ہے کس طرح سے آپ سکتے سکتے ہو تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے تو اس کے لئے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ٹیکنک بھی آپ کو آنے چاہیے بہت اچھا ہے کہ جو ڈال کے مولد ملتا ہے لیکن آپ کو یہ طریقہ بھی بیسکلی آلہ چاہیے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے واق کٹنگ کر کے اوپر آپ نے اپلائی کر دیا ہے اور اس طریقے سے اپلائی کر کے اپر آپ نے کور کر دینا ہے اور دیکھیں اوپر کا کافی حد تک سٹل ہو گیا میرا اس کی جو ہائی تھی کم پڑی تھی اس کے پاس تو وہ بھی اس کو کور کر دیا اس کے سمجھ کمار تک کور کر رہا کی کور ہو گیا اس پچ مطلب نیشنگ آپ کو دیکھنی ہوگی کیونکہ کریم بھی آپ جب اپلائی کرتے ہو تو اگر اچھا ہے اپنے بی ایس کے اپنے پر پر تھوڑا سا شیف دینے کی کوشش کر ہے اچھا دیا ہوتا تو پھر آپ پلستر بھی کافی تک بہتر ہو جاتا ہے پلستر بہتر ہوگا تب ہی آپ کور 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 دیزائننگ بنتی ہے بہت زیادہ میٹر کرتی بات پر کی آپ کی کی کٹنگ کی کی ہے پھر ساتھ ساتھ آپ کے پلستر ہے وہ کی ساتھ چیزیں ایک کے بعد دوسری ہیں بیسک چیزیں ہیں کافی اور ان کو سمجھ سیکھ نا پر کرنا خاص کر بہت زیادہ ضروری ہے تو پر اچھ رہے گی اتنا اچھا آپ انشاءاللہ کر سکیں گی تو اس سکس نا دیکھیں اب اس کو محل کی کریم لگا کے اس کو پلستر کر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور شیپ جو ہے وہ دیکھیں آپ کے سامنے موجود ہے ایک ڈال کا جو پروپر فروک کا شیپ ہوتا ہے کٹنگ کے حد تک آپ کے سام نظر آرہ کریم کریم کرنے کیونکہ جگہ بڑی ہے اور مجھے پروپر کریم پہلے نائف کی مدد سے کریم لگا دوں اس کے بعد شیپ دینے کی میں کوشش کر ہوگی اس طریقے سے آپ نے کریم کرتے رہنا ہے تاکہ پورا جو کی ہے وہ پروپر طریقے سے جو کور ہو جائے کک کے اوپر کریم ہے وہ صحیح سے لگنا بہت زیادہ ضروری ہے اور کوشش کیجئے کبھی بھی کریم کریم کبھی بھی آپ کی نائف کے اندر آکر کریم کریم آجاتے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے وہ سموت ٹیکسٹر کبھی نہیں آسکتا تو اگر آپ چاہتے کہ سموت تیکسٹر آئے اور پروپر طریقے سے آپ کا کام ہو تو اس کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ نائف کو بہت پیار سے بہت اتمنان کے ساتھ ہنڈل کریں اور اچھے سے چلاتے ہو گئے نا تب ہی آپ کا جو کریم ہے وہ پروپر اچھے سے کام کر سکے گا اور اس کا جو تھوڑا بہت شیب مجھے زینہ تھا تھوڑا سا بڑھانا تھا اس کو نیچے کرے لیا تو وہ کریم سے ہی دیکھیں میں اس کو بڑھا رہی ہوں اور نائف کو جلے چلاتے ہوئے دونوں سائیڈ میں سلائٹ کرتے ہوئے چلا رہی ہوں اور اس کو اس طریقے سے جب وہ کور کر رہی ہوں تو بیسکلی اس کا شیپ جو ہے وہ نائف کی مجھ سے ہی دے رہی ہوں کریم کی مجھ سے نائف کو جتنے اچھے سا آپ چلا سکیں گے اور جتنے اچھے سے کریم آپ کی ویپ ہوئی ہوگی یہ بہت زیادہ بیسک چیزیں ہیں جو آنے چاہیے کریم جتنی اچھے ویپ ہوئی ہوگی اتنا زیادہ بہتر ہے کریم ویپ کرنے کے لیے ایک ٹپ یہ ہے کہ پہلے آپ کریم کو بہت اچھے سے جو ہلا لیجی ڈبے کو اچھی زیادہ سے جب جو جھاگ بگا رہے ہیں وہ بلکل لیکویڈ بیس پہ ہو تو زیادہ اچھا ہے ورنہ جب وہ یہ کچھ ہے نا ہارڈ ہوئی ہوتی ہے تو کریسٹل ہوتے ہیں تو اس کو اچھے سے آپ ڈبے کو ہلا کی بلکل اور اس کے بعد اس کو ویپ کیجئے اور پہلے جو آپ تھوڑا سلو پہ چلیے میڈیم پہ اور اس کے بعد جاکے اس کو ہائی سپیڈ پہ کیجئے اور ہائی سپیڈ پہ کرنے کے بعد بھی آپ چیک کرتے رہیے کہ جس کا ٹیکچر ہے وہ آپ کے پرابر ویپ کریم پہ آ گیا ہے تو ٹھیک ہے ادھروائز سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لوگ نہ اس کو اورووروپ کر جاتے ہیں تو وہ پھر کریم میں پھٹا پھٹا سا ٹیکچر آتا ہے اور ان کے سکر ایسا ہو جائے تو اس کے اندر آپ دودھ آٹ کر سکتے ہیں یا انویں پھوئیوی کریم آٹ کر سکتے ہیں چاہیے تو پانی بھی آٹ کر سکتے ہیں اور اس کو پھر پرپر کر سکتے ہیں تو کافیت تک سیت ہو جاتی گے تو بیسکلی کریم کیک جب بھی ہم بناتے ہیں کریم کا ٹیکچر بہت زیادہ امپورٹ ہے بہت زیادہ اسی کے اوپر سمجھنے بیس کرتی ہے جتنی اچھی کریم بیپ ہوئی ہوگی اتنا اچھا ہی جو ہے آپ کا کریم کیک کا جو ہے وہ ریزلٹ ہوتا ہے تو اس طرح سے کر کے اچھا دیکھیں میں ویڈیو کو فاسٹ فوروڈ نہیں کیا اسی لیے کہ سمجھ میں آسکے کہ کس طرح سے کس طرح سے میں اس کو نائف چل آ رہی ہوں اس میں زیادہ آئیڈیا ہو سکے گا پھر کہ کس طریقے سے کیا کور ہو رہا ہے تو پھر آپ کو سمجھ میں آسکے گا کیونکہ فاسٹ فوروڈ ویڈیو میں یہی مسئلہ سب سے زیادہ آجاتا ہے کہ جو بیسک چیز ہوتی ہے سمجھنے کی وہی سمجھ نہیں آتی ہے اور سب سے امپورٹ میں یہی کہوں گی کہ کبھی بھی آپ خالی دیکھ کر نہیں سیکھ سکتے آپ کو جب تک آپ خود سے ہیڈلنگ نہیں کرو گے پریکٹس نہیں کرو گے تب تک آپ کو آئیڈیا نہیں ہو سکے گا کہ ہمیں کس جگہ پر کیا پرابلم آ رہی ہے کافی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت دیکھنے میں چیز آپ کو بہت زیادہ ایزی لگ رہی ہوتی ہے بیسکلی وہ اتنی ایزی ہوتی نہیں ہے جب آپ کرنے پیٹھتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے یہ چیز ہینڈل نہیں ہو رہی کافی صحیح چیزیں کافی لوگوں کے لئے کافی ایزی ہوتی ہیں کافی صحیح چیزیں کافی لوگوں کے لئے کافی مشکل ہوتی ہیں تو یہ بہت زیادہ چیز ہے کہ آپ پریکٹس کیجئے جس چیز میں بھی آپ کو انٹرسٹ ہے کوئی بھی کام ہو دنیا کا لیکن وہ ہے کہ اس کو پریکٹس کی ضرورت پڑتی ہے جو انسان کے اندر پرفیکشنلی کراتی ہے تو دیکھ لیجئے اس طرح سے کر کے میں اس کو کور کر رہی ہوں کریم کو کس طرح شیپ دیتی جاری ہوں جو ایکسٹر ہے وہ نکلتی بھی جاری ہے اس میں اور ایک پروپر شیپ لانے کی کوشش میں کر رہی ہوں کہ جہاں مجھے کریم لیتی بھی جاری ہوں کہ جہاں ضرورت پڑھ رہی ہے کریم لگانے کی وہاں کریم لگا رہی ہوں اور جہاں سے نکالنے کے ضرورت پڑھ رہی ہے وہ خودی میرے کارڈ میں جو آ جاتا ہے رام سے تو اس طرح سے کر کے آپ نے کرتے رہنا ہے بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کریم کا جو شیپ ہے وہ پروپر آپ دے سکو یہی بہت زیادہ امپورڈ لگے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہی چل رہے گا اور انشاءاللہ آپ پریکٹس کر کے مجھے بتائیں گے بھی کبھی چاہیں تو آپ مجھے فیس بک اور پیج وغیرہ میرا وہاں پر بھی بتا سکتے وہ ڈیریکٹ کیک بائی فالین کازمی کے نام سے ہیں اس طرح سے کر کے آپ نے کورت کرتے رہنا ہے اور کور کرنے کے بعد جب پروپر ایک کور ہو جائے گا اس طرح سے کر کے اور اس سو اب یہ پلسٹر پھر پاس ہو چکا ہے اور اس کے اندر میں جو ایک نوزل یوز کر رہی ہوں وہ بیسکلی آپ نے دیکھا ہوگا فلاورس بغیرہ بنانے کے لئے جو سمال وازے نوزل آتے ہیں ہمارے پاس باکس کے اندر ہی ہوتے ہیں وہ میں یوز کر رہی ہوں اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے ذریعے میں اس کے اندر ریبنز بنانے والی ہوں ریبن کا ایک لک دینے والی ہوں اور اچھا مجھے کیونکہ میرے فرنٹ کے اپر ہے وہ تو آپ کو تھوڑے بعد شو ہو سکے گا کیونکہ میں فرنٹ سے کام کر رہی ہوں اور کیمرہ جو بیک سائیڈ پر ہے تو یہ چیز تھوڑا سی پشکل ہو گئی ہے کیونکہ کام کے دوران مجھے اس بات کا نہیں رہا اندازہ کہ یہ چیز کور نہیں ہوگی اس طرح سے پر نیکس میں انشاءاللہ میں ایک اور ڈال کیک جو آپ کور کر دیکھ سکتا تو دیکھ اس طرح سے کر کے آپ نے نیچے کا جو بارڈر ہے ریبن سے وہ بارڈر دینا ہے اس طرح سے کر کے اور اس کی جو یہ روز بیناتے ہیں بسکلی سٹول سے ہوں تو اس کی جو ٹپ ہے وہ اس طرح سے رکھنی ہے آپ نے ریبن بن رہے ہیں وہ ایک جیسے گیپ سا دیتے ہوئے فریل لگاتے ہیں تو فریل جیسا لک دے ہوئے اوپر سے تو اس طرح سے کر کے آپ نے اس کا جو نوزل ہے اور اس کی جو ٹپ ہے وہ اس کو اس طرح سے کر کے آپ نے اپلائے کرنا اور چلانے ہیں کہ یہ ایک پروپر فریل وہ لک دینے لے گیا اور اس طریقے سے آپ نے اس کو کور کر دینا ہے تو اس سے اس کی ڈیزائننگ کیوری فروگ کی ہوگی اور بہت خاص ہے کہ کیمرے کے جو ہائی تھے وہ کافی اوپر کی طرف ہے تو جب آپ کو فائنل پکچر آپ دیکھیں گے اس کی ویڈیو اس میں زیادہ پروپر نظر آئے گا کہ میں نے کس طرح سے اس کو کور کیا ہے اور انشاءاللہ میں دوبارہ اگر بناوں گی یہ کیک تو میں اس کی پروپر ایسے ویڈیو بنا لوں گی جو آپ کو نظر آسکے کہ کس جگہ سے میں اس کو کس طرح سے کام کر رہے ہوں تو وہ زیادہ آسانی ہو جائے گی اسے بیسکلی کرنا یہ ہے کہ آپ نے اوپر سائٹ پر سمال ہے اس کے بعد اس کی ہائیر کے حساب سے آپ نے نیچے کی جو ویڈ ہے اس کی بڑھاتی دانی ہے اور اس لحاظ سے اس کا جو باورڈر ہے فروگ کا اس طرح سے کرکی کور کرنا ہے تو ایکوال بیس پر چلے گا وہ ایک کے بعد ایک آپ نے بس جو اپر لیئر ہے اس کے بعد جو نیچے کی لیئر ہے وہ آپ نے تھوڑی بڑی رکھنی ہے اس کے بعد والی لیئر اور بڑی رکھنی ہے اس کے بعد والی اور بڑی رکھنی ہے اس طرح سے اس کو پورا کور کرنا ہے آپ نے آپ کو دیکھیں سائٹ میں جب موف کر رہی ہوں تو نظر آ رہا ہوگا کس کی جو ریبنز ہیں اور جو فریل جیسا لوگ ہے وہ سائٹ جب میں ٹرائنٹ کرتی ٹیبل تو اس میں نظر آتا ہے آپ کو کہ وہ کس طرح سے کرکے میں کور کر رہی ہوں ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری اس طرح سے دیکھیں کہ شو ہو رہا ہوا اصل میں کلر تھوڑا سا لائٹ ہے یہ جیسے اور تھوڑا سا بشواری ہوتی ہوگی کریم کا اصل میں یہی ہے کہ کریم کام کر رہے ہوتے ہیں کریم کی کلرس بہت اچھے لگتے ہیں لائٹ کلرس میں مجھے مطلب اس طرح سے دیکھیں یہ شو ہو رہا ہے آپ کو سامنے اور یہ دیکھیں یہ بارڈر اس طرح سے آپ کو شو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی فکرنے اچھا کچھ لوگ ایک اور آئیڈیا بھی کر سکتے ہیں کہ پروپر ایک صحیح آپ لے جائیں اور جس طرح سے ہم سوئلڈ بناتے ہیں اس طرح سے کر کے بھی آپ اس کو جائنا توٹپک وغیرہ کے ذرگے بھی اس طرح سے لوگ جائے سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ والا آئیڈیا جسا میں کر رہیں گے زیادہ بہتر ہے تو اس طرح سے آپ نے بارڈر بناتے رہنا ہے پروپر اس طرح سے بنے کا اس میں کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے زیادہ تار اس میں یہی ہے اور اس میں لاسٹ میں کیا کروں گے اسی یالو کلر میں تھوڑا سا بچے گا اس میں میں تھوڑا سا روسپنگ کلر ایڈ کروں گے ویلٹن کا اور اس میں بلکل سمال جو روزز جیسے مطلب فلاور جو ٹپس ہیں میں نہ دوں گی تاکہ یہ فلاور میں اٹیچمنٹ ہو جائے فلاور کی فلاور کے اندر اور ایک خوبصورت سا جو بلک ہے وہ پروپر نظر آئے تو دیکھیں اس طرح سے ترکے آپ نے کور کرتے رہنا ہے پوری چاوٹ آف سے ڈال کو اس کا فلاور کا ایک شیپ ہے آپ کا سامنے بن گیا ہے ماشاءاللہ سے اس کا پروپر شیپ بننا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کا جس طرح سے کرکے وہ ایک فائنٹس آ رہے ہیں اس کی چاروں طرف سے میں حد پر پانچ فائنٹس ہیں تو وہ پروپر ایک ہی جگہ شیپ میں آئیں آگے بچے نہ ہو جائیں تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کو بہت ایکوال بیس پر کام کرنا ہوگا آپ کو زیادہ آگے بچے نہ ہو اور بہت آرام سے سمودھلی طریقے سے آپ اس کو ہینڈل کر سکو ٹھیک ہے تو اس طرح سے کرکے آپ کو بارڈر بنا لینا ہے بارڈر کمپلیٹ ہے میں آپ کو اس کے بعد اس کے فائنل جو پکچر ہے وہ دکھا دیتی ہوں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیسا آپ کیک بنائے سو کیک آپ کے سامنے ریڈی ہے بھلکل دیکھیں آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا سو پلیز آپ میری شینل کو سبسکرائب کیجئے اگر سمجھ میں آئیے پسند آئیے تو شیئر کیجئے اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اور کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو ضرور پوچھ لیجئے گا مجھے کامنٹس بغیرہ میں آپ کانٹیک کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ اللہ حنگیبان موسیقی